السلام علیکم میرے پیارے دوستو میرا نام اکرم ملک ہے میں کلاس چہارہ میں پڑھتی ہوں آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے خدمت خلق خدمت خلق سے مراد انسانوں اور جانداروں کے کام آنا ہے صرف انسانوں کے نہیں ہمیں جانداروں کے بھی کام آنا چاہیے قرآن پاک میں بار بار یتیبوں محتاجوں اور بیواؤں کی مدد کرنے کی تاقید کی گئی ہے اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک مسافے کہیں جا رہا تھا تو اسے راستہ بھی پیاس لگی ساتھ میں ہی قوت تھا کوئی اس نے آس پاس دیکھا کوئی بڑھتا نہیں تھا جس کی مدد سے وہ پانی پی سکے تو وہ دیچے اترا اور اس نے پانی پیا جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اس نے کتے کو کیچر چاٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں رحم آ گیا تو اس نے دوبارہ وہ کوئی میں گیا اور اس نے اپنے موزے میں پانی ڈالا اور اس کو دیا دیکھئے دوستو اس نے تو ایک ہیوان کی مدد کی ہے اور اللہ تعالی نے اسے جنت میں جگہ دی اور اللہ تعالی نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے تو ہم اللہ تعالی کے بدوں کی بدد کریں گے تو ہمیں کتنا عجر و ثواب ملے گا اب میں آپ کو ایک شیر سناؤں گی ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے اب میں آپ کو ایک آیت سناؤں گی وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ اَوْ مِسْكِينَ وَيْتِيمَ وَاسِيرَ ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھانے کی محبت کے باوجود بیواؤں مسکین اور یتیموں کو کھانا کھلا دیتے دوسری جگہ اشارت فرمایا ہے ان کے مال میں سوال کرتے والوں محروموں کا حصہ ہے جیسے کہ آپ جاتے ہیں صحابہ اقرام آئیوں کعبوں میں بہت بڑھ چڑھ کا حصہ لیا کرتے تھے سب سے پہلے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی رہب کے بارے میں بتاؤ گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی میں رائعہ کا حال معلوم کرنے کے لئے رات کو گشت کیا کرتے تھے اب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی خدمت خلق کے مطالق سے آپ کو ایک واقعہ سناو گی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہم تو رائعہ کا حال معلوم کرنے کے لئے گشت کیا کرتے تھے تو ایک ماہ ایک ماہ ان کے گھر میں کوئی کھانا وغیرہ نہیں تھا تو وہ پتھر کو عبال رہی تھی پھر یوں آواز آتی تھی کہ گوشت گلنے کی آوازیں آتی تھی تو ان کے بچے کہتے تھے امی کتنی دن لگے گی تو وہ یوں کہتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہم اگلے دن پھر وہ اگلے دن آئے پھر انہوں نے کانا وغیرہ اور ان کی مدد کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہم کسی بھی بڑے غریب کی بدت کرنے سے کوئی یوں برا نہیں بناتے تھے حضرت عثمار رضی اللہ تعالی ہم کے در سے کوئی بھی سارے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا ایک ارہر ایک یہودی یہودی سے وہ ارہر کے پاس یہودی یہی ہے عبادت یہی دین و امہ یہی ہے عبادت یہی ہے دین و امہ کہ کامہ انساء کے انساء جیسے کہ اب آپ اپنے آس پاس نظر ڈالے جس طرح بھی ہمیں کرونا وارد جیسے موزی مرز کا سامنا ہے ہمیں اپنے ارد گرد عریبوں جتے بھی ہمارے ہم سائی رشتہ دار جتے بھی ہمارے غریب ہیں وہ ان کی مدد کرنی چاہئے ہم سے ہو سکے تو ہم انہیں راشن دیں ان کی مدد کریں جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کی مدد کریں جس طرح ہمارے گھر میں اگر کوئی جانور ہے تو ویسے بھی سردیہ چلیئے تو ہمیں کوئی گھیلی جگہ تو ہمیں ان کے لئے کوئی بوسا وغیرہ رکھ دینا چاہئے جس طرح جیسے کے ساتھ ہی ہو اب میں آپ کو عبدالستار ایدی کے بارے میں بتاؤں گے عبدالستار ایدی کا نام تعرف کسی بھی ایشہ کا محتاط نہیں ہے جیسے کوئی خدا یا آفت یا زنزلہ کوئی یا سانے مری ہو تو وہ ہر جگہ ہر جگہ وہ انسانوں کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خدمت خالقی کاموں میں بچ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا کریں آمین اب میں اپنے سبق کا اس چھیر سے ختم کرنا چاہوں گی خدا کی بندی تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھر تے مارے مارے میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو اللہ کے بندے سے پیارے جزاک اللہ مارے پھر تے مارے گیا موسیقی